رات کو عدالت کیوں کھلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وضاحت اجاری کر دی عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان کی حامیوں کی طرف سے دیگر ریاست اداروں کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ چیف چیسٹر اسلام آباد ہائی کورٹ ہفتے کی شب رات گئے عدالت پہنچ گئے تھے اور دفاتر کھلوا دیے گئے تھے اب اس مامے پر ہائی کورٹ کی طرف سے وضاحت کر دی گئی ہے نیوز کے مطابق ساموات ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انتہائی ہنگامی صورتحال ہو تو رات گئی بھی عدالت کھل سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق ہفتے کی راجی افا پھیل چکی تھی کہ عمران خان آخری گینگ تک کھیلنے کے لیے مبیانہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں اس حوالے سے ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کر دی گئی تھی اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کر دی گئی جس میں آئینی بہران کے خاتمیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ اپریل کے فیصلے پر عمل درامت کرانے کی استعداد کی گئی تھی یہ دونوں پٹیشنز نو اپریل دو ہزار بائیس کو شام کے بعد دائر کی دیں تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جاری ایک پیغام میں کہا گیا کہ ایک آئینی عدالت کی حیثیت سے اسلام آباد ہائی کورٹ یقینی بناتی ہے کہ انتہائی ہنگامی نویت کی کیسز کسی بھی وقت پیش کیے جا سکتے ہیں اس صورتحال میں عدالتی اوقات کا رکاوٹ نہیں بنتے اگر موزز چیف جسٹس مطمئن ہوں کہ صورتحال واقعی بہت ہنگامی ہے تو وہ کسی بھی وقت کیس کے سماعت کا حکم دے سکتے ہیں نو اپریل کے رات بھی جب سپریم کورٹ بار ایسیسیشن کے طرف سے آرٹیکل 187 کے تحت پیٹیشن ڈائیٹ کرنے کی بابت پوچھا گیا تو عدالت کی دروازے کھول دیئے گئے